فولوں سے تم ہسنا سیکھو بھوروں سے تم گانا درخت کی ڈالی سے سیکھو فل آئے جھگ جانا بچپن میں اسی طرح کی قویتائیں دل کو کتنا سکون دیتی تھی تب یہ احساس نہیں تھا کہ فولوں سے بھی ہسنا سیکھا جا سکتا ہے تب یہ احساس نہیں تھا کہ بھوروں سے بھی گانا سیکھا جا سکتا ہے دادی نانے کی کہانیوں میں بھی یہ فول اور یہ بھورے آ ہی جایا کرتے تھے پر کیا ہوتا گر یہ فول نہ ہوتے کیا ہوتا گر یہ بھورے نہ ہوتے اور کیا ہوتا گر یہ جنگل ہی نہ ہوتے میرے پیارے ساتھیوں اوری دنیا کو بیس فیصدی آکسیجن دینے والا امیزن جنگل قریب دو ہفتے سے جل رہا ہے دکشن امریکہ کے برازیل میں موجود دنیا کا سب سے بڑا ورشہ ون اور دنیا کے فیفرے کے نام سے پرسید اس جنگل میں آگ بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے اس سال یہاں پر آگ لگنی کی کئی گھٹنائیں سامنے آئی لیکن ابھی جو آگ لگی ہے اس سے تباہی کا منظر اور بھائیوہ ہوتا جا رہا ہے پیارے ساتھیوں چونکہ آپ کو یہ خبر سماچار چینلوں کے مادھیم سے دیکھنے کو مل ہی گئی ہوگی اس لیے میں آپ کو لے کر چلنا چاہتا ہوں امیزن کے سفر پر کیونکہ ہمیں کسی کی خوبیاں تب تک نظر نہیں آتی جب تک وہ ختم یا سماپت نہ ہو جائے پر میں چاہتا ہوں کہ امیزن سماپت ہو اس سے پہلے آپ اس کی خوبیوں کو دیکھ سکیں اور اسے بچا سکیں تو چلیے چلتے ہیں امیزن کے سفر پر پرتوی پر جتنے جیو ہیں ان میں سے ایک تہائی کو اگر ایک ہی جگہ دیکھنا ہو تو دکشن امریکہ امیزن ورشاونوں میں آئیے امیزن ندی سے جڑا یہ جنگل قریب ساڑھے پانچ کروڑ سال پہلے اسٹیتوں میں آیا پچھلے اکیس ہزار سالوں میں یہاں بہت سارے بدلہ ہوئے ہیں اور جنگل کا علاقہ بہت سمٹ گیا ہے باوجود اس کے یہ پوری دنیا کے ورشاونوں کا آدھی سے زیادہ حصہ ہے جس کا پچپن لاکھ ورگ کلومیٹر کا دائرہ نو دیشوں کے جنگلوں کے تین سو نبے عرب گرکشوں کی سولہ ہجار سے زیادہ پرجاتیوں کو خود میں سمیٹے ہیں اور ساتھی یہ چار سو سے زیادہ آدھیم جنجاتیوں کا بھی بسیرہ ہے جن میں سے زیادہ تر آدھیم جنجاتیاں ایسی ہیں جن کا سمبند باہری دنیا سے راہ ہے جنگل اور جنگل کے جیو ایک دوسرے کا بھرن پوشن کرتے رہے ہیں امیزن کے ورشاون جو دکشن امریکہ کے امیزن بیسن کے ایک بڑے بھوبھاگ پر فیلا ہے یہ بیسن ستر لاکھ ورگ کلومیٹر یعنی ایک دشم لف سات ارب اکڑ کشتر پر فیلا ہے جس میں سے پچپن لاکھ ورگ کلومیٹر یعنی ایک دشم لف چار ارب اکڑ پر ورشاون کھڑے ہیں یک شتر نو دیشوں کی سیماؤں میں پڑتا ہے ونوں کا ساٹھ پرتیشت بھاگ برازیل کی سیماؤں میں ہے اس کے بعد پیرو میں تیرہ پرتیشت اور انہ دیشوں جیسے کولمبیا، وینجویلا، ایکوڈور بولیویا، گویانا، سورینام اور فرنچ گویانا میں یہ ونفیلے ہوئے ہیں برازیل میں امیزن کے جنگلوں میں تسکر عوید روپ سے سونے کی خدائی کرنے میں لگے ہیں اس سے پریعورن کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے اور یہاں رہنے والے آدیواسیوں کو بھی بہت ہی حیرانی کی بات ہے کہ ایک طرف ہم منگل پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسری طرف اپنے ہی کنبے کی لوگوں سے اب تک انجان ہیں اس سے بھی حیرانی کی بات کہ دونوں ہی باتیں ایک ہی سمیمے ہو رہی ہیں برازیل اور پیرو کی سیما پر ایسے لوگوں کے بارے میں جن پر ابھی تک مانف زبیتہ کی نظر ہی نہیں پڑی تھی امیزن کے جنگلوں میں انسانوں کی ایسی جاتی ملی ہے جس سے دنیا اب تک انجان تھی ایک ہوای فوٹو میں یہ لوگ پہلے بار دیکھیں فوٹو میں صاف دکھائی پڑتا ہے کہ کچھ لوگ امیزن کے گھنے جنگلوں میں تیر کمان لیے ہیں ایک فوٹو میں دیکھا گیا ہے کہ دو آدیواسی ہوای جہاج پر تیر سے حملہ کرنے کے لئے تیار کھڑے ہیں اور دوسرے پندرہ آدیواسی ہوای جھوپلیوں کے پاس کھڑے بیمان دیکھ رہے ہیں شاید وہ ہوای جہاج کو ایک بڑا پکشی سمجھ رہے ہیں جو ان پر حملہ کر سکتا ہے یہ فوٹو برازیل اور پیرو کی سیما پر ان آدیواسیوں کے استیتو کا ایک ٹھوز ثبوت ہے اور اس بات کا بھی کہ منوشہ نے بھلے ہی کتنی ہی پرگتی کیوں نہ کر لی ہو ابھی بھی دھرتی پر ایسے کونے موجود ہیں جہاں منوشہ نہیں پہنچ سکا ہے ایسے کتنے ہی رہت سے اپنے میں سمیٹے ہیں یہ امیزن کے ورشاون امیزن ورشاون مانو کو پرکرتی کا انپم اوبہار ہے تتھا مانو کو ہمیشہ اسے سرکشت رکھنا چاہیے تو پیارے ساتھیوں آپ بھی پرن کیجئے کہ پرکرتی کو سرکشت رکھنے کے لئے آپ سدیو سنکل پھت ہیں ساتھیوں ویڈیو میں دی گئے جانکاری اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ سبھی پرکرتی کے پرتیش سجگ رہیں ویڈیو میں بنے رہنے کے لئے آپ کا دل سے شکریہ